ہیلو فرینڈز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نئی ریسپی سپیشل ڈے کے لئے فرسٹ آف اول ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو مائی اول فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکل شاندر نئی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے صرف پندرہ منٹ میں بنا کر کے تیار کر لیں گے تو آج ہم بنائیں گے یہ تین کلر والی ناریل کی برفی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ناریل کی برفی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ناریل کا برادہ لیا ہے جو کی ایک کلو ہے تو چلیے گینس پہ ہم رکھیں گے کڑائی جس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ گی یہاں پر ہم دیسی گی کا یوز کر رہے ہیں بلکل فریش گی ہے آپ یہاں پر چھوٹی سپون کا میزر کر رہے ہیں تو چار سپون ایڈ کر دیجئے اس کے بعد جیسے ہی ہمارا گی میٹ ہو جاتا ہے ہم اس کے اندر ناریل کا برادہ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھون دیں گے دیمی آج پر دھیان رہے آپ کو اسے بلکل بھی جلانا نہیں ہے ورنہ برفی کا ٹیسٹ بہت ہی عجیب آئے گا بلکل دیمی آج پر کچھ اس طریقے سے اسے پکا لینا ہے اور گینس کی فلم کو آف کر دینا ہے ایک گلاس ملک پاوڈر ہم ایڈ کر دیں گے اس دودھ کے اندر یہ جو دودھ ہے اسے ایک بار اُبار لیا گیا ہے اور تھنڈا کر لیا گیا ہے یہاں پر دودھ نارمل ہے بلکل گلونہ ٹائپ ہے سوکھے دودھ کو لکوڈ دودھ کے اندر اچھے سے ملانے کے بعد وہ دودھ ہم اس مشرنڈ کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پر گینس کی فلم ابھی بھی میڈیم ہے تو یہاں پر دیکھئے دودھ کو ایڈ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے آدھا مشرن اس میں سے باہر نکالا تھا برادے کا وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد پیسی ہوچی نہیں ایڈ کرنی ہے اس میں تین سو گناہم آپ اپنے مشرن کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر الائچی پاورڈر بھی ڈال دیں گے فلیور کے لیے اچھے سے ملانے کے بعد اس کا ہاف پارٹہ منتھال میں نکال لیں گے جس میں ہم تھوڑا سا گھی ڈال کر گرین کلر ایڈ کریں گے آپ چاہے تو یہاں پر لیکوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہو اور اسے اچھے سے ملا کر کے اس بیٹر کو پورا گرین بنا لیں گے اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے اس تھوڑے سے مشرن کو تھال میں نکال لیں گے اور تھوڑا سا گھی ڈال کر اس میں اورنج کلر کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے اسی تھال میں برفی کی شیپ سے سیٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اور سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر سے ناریل کا برادہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر وائٹ کے اوپر بھی ناریل کا برادہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر گرین کے اوپر بھی تو آپ دیکھئے وائٹ کلر ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ مشرن وائٹ ہی تھا یہاں پر ہم نے دو ہوئی کلر ریڈی کی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اب تینوں کلر ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے تو ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد فریج سے برفی کو باہر نکال کر میں نے پاپا کو دے دیا اور کہا اسے آپ ہی کٹ کر دیجئے ممی تو کسی دوسری کام میں بیزی ہے تو پاپا سے کٹ کروانے کے بعد میں اسے لے آئی کچن میں تو یہ دیکھئے کیا پیارا نظارہ ہے تینوں کلر کی برفی ہمارے پاس بن کر کے ریڈی ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں سبھی ایک ایک برفی کا ٹیکشٹر کیسا ہے پہلے ہی گرین مارے دیکھئے دیکھنے میں کتی ہری ہری نظر آ رہی ہے بلکل مارکٹ سٹائل بنی ہے اسے 101% کافی ٹیسٹی بنی ہے اور اسے بنانا آپ نے دیکھی لیا ہے کتنا آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی ہے اور تینوں برفی کا ٹیکشٹر بلکل پرفیکٹ آیا ہے آپ اسے فریج میں رکھ کر کے ون مانت کے ری سٹور کر سکتے ہیں اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں یہ ون مانت سے پہلے ہی فریج سے گائب ہو جائے گی اتنی یمی بنی ہے تو یہ دیکھیں اورنج والی بلکل لگ رہی ہے نا مارکٹ سٹائل اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے صحیح میزر کر کے اس ریسپے کو ٹرائے کریں گے تو ریسپے بہت ہی بڑیا بنے گی تو ہماری نارل کی برفی بن کر کے تیار ہو گئی ہے آپ بھی اس ریسپے کو ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں آپ کو یہ ریسپے کیسے لگی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ریسپے میں تینک یو